ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا دوست وزیر ازر میندی ایک نئی لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گائیس اگر آپ لوگ آئیلز کا سی ایس ایس کا پی ایم ایس کا یا کوئی بھی ایگزیم دے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر رائٹنگ سکیلز ہونا بہت ہی ضروری ہے اور رائٹنگ سکیلز کو امپروو کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہوتا ہے یہ ایک بڑا لیندھی اور ایک لمبا پوسیس ہوتا ہے تو گائیس اس سلسلے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو یہ میرا پہلا لیکچر ہے اگر آپ اپنی رائٹنگ سکیلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میں نے کئی ٹپس آپ کو دیئے ہیں تو کینلی میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینلز کو سبسکرائب بھی کریں اور نیکس لیکچر کا بھی آپ لوگ کو ویٹ کریں تو گائیس ویسے رائٹنگ سکیلز کو امپروو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آج کی اس لیکچر میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ مختلف وکیبلریز کو سبسٹیٹ کر کے اپنی رائٹنگ سکیلز کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو گائیس ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں گائیس اکثر ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایملیس یہ ورڈ ایک عام سا ورڈ ہے ایملیس کا مطلب ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو ٹھیک ہوگا ایملیس کا مطلب ہے مقصد ہونا کوئی یا کوئی ڈائریکشن نہ ہو ڈائریکشن لیس آپ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ تو ہر کوئی یوز کرتا ہے ہر بندہ یوز کرتا ہے اگر آپ کوئی نائن کلاس میں ہیں یا آپ ٹین میں ہیں کوئی ایسے لکھ رہے ہیں تو ایملیس تب بھی آپ یوز کرتے ہیں جب آپ فور کلاس میں ہو تب بھی آپ یوز کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس ورڈ کو ریپلیس کریں ایک نئی ورڈ کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے روڈرلیس روڈرلیس کے ساتھ آپ اس کو ایمپروو کریں یعنی سوری سبچچوٹ کریں جہاں بھی ایملیس آئے وہاں پہ روڈرلیس لکھیں تو روڈرلیس کا مطلب ہے پھر وہی ایملیس ایسا شخص جس کے کوئی پرنسپال یا کوئی ایمس نہ ہو یہاں پہ میں نے ڈانلڈ ٹرم کی تصویر بھی لگائی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آ سکے یہ آپ جانتے ہیں سبھی تو اس کو اگر آپ ایملیس کی جگہ پہ روڈرلیس لکھیں گے اپنی ایسے میں یا کہیں بھی اگر آپ لکھتے ہیں کسی نیوز پیپر کے لیے تو انشاءاللہ دیکھئے گا کہ آپ کی انگلیس یا جو آپ کے ریڈرز ہیں وہ آپ سے کافی امپریس ہو جائیں گے تو اس سسلے میں میں نے کچھ دو جملے بھی ادھر لکھے ہیں The country was politically روڈرلیس for almost three months یا تین منھ تک اس country میں کوئی کیا کہتے ہیں اس کے politics میں اہم کوئی نظر نہیں آ رہا تھا Today's leadership is روڈرلیس آج کل لوگ کہتے ہیں مم خان بھی ایک روڈرلیس ایک politician ہے یا ڈونلڈ ٹرم کو بہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کسی بھی سنس میں اس کو use کر سکتے ہیں تو کائنلی یہ کریں اہم لیس کو روڈرلیس سے آپ اس کو کیا کہتے ہیں replace کریں ٹھیک ہے جبکہ روڈر کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو یہ مختلف جو ships ہوتے ہیں بورڈ کے آگے سائٹ پہ ایک steering type ہوتا ہے جس کے تھوہ آپ کیا کہتے ہیں بورڈ کو مختلف جنگوں پہ مور سکتے ہیں تو روڈر وہاں سے یہ word آیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ word یاد بھی ہوا ہوگا تو اس ویڈیو کے تھوہ ایک تو آپ کی رائٹنگ سکل بھی improve ہوگی اور آپ کی انشاءاللہ vocabulary بھی بڑھے گی دوسرا word ہے ہم اکثر use کرتے ہیں interesting strange mysterious fascinating ان کو آپ اس سب کو اس word کی ساتھ replace کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو interesting تو ہم ہر کو use کرتے ہیں بچے بھی use کرتے ہیں اچھا گائز تو آپ دیکھیں interesting strange یہ word ہم اکثر use ہی کرتے ہیں تو ان کو آپ replace کر دیں intriguing کی ساتھ intriguing کا ہے مطلب پھر وہ اسی essence میں آ جاتا ہے کہ کوئی interesting کوئی strange چیز mysterious کوئی چیز ٹھیک ہو گیا تو this interesting book لکھنے کے جگہ پہ اگر آپ لکھو گے this intriguing book تو وہ زیادہ forceful اور impressive بھی لگے گا آپ کے reader کے لئے اور اگر آپ کے examiner کے لئے یا پھر آپ اس کو use کر سکتے ہیں intriguing personality کسی کی کوئی پرکشش کوئی ہو اس کی personality تو آپ اس کے لئے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے this plan intrigues me ٹھیک ہو intriguing stories تو کوشش کریں کہ یہ word زیادہ use کریں آپ next یہ کچھ words نہیں ہے ان کو آپ ان کے آپ یہ ہر ایک ایک کے متبادل بھی نہیں ہے ان کے meanings تھوڑے ڈیفرنٹ ہے انٹرسٹنگ آپ بھی use کریں گے کسی پرسن کے لئے آپ use کر سکتے ہیں absorbing آپ use کر لیں بھائی ٹھیک ہو گیا انٹرسٹنگ ہے تو ہمیشہ انٹرسٹنگ نہیں ہے یعنی انٹرسٹنگ نہیں ہے یعنی انٹرسٹنگ کیا کوئی مووی ہو تو آپ انٹرسٹنگ مووی بولتا ہے نا ہم لوگ تو اس سے بہتر ہے آپ بول دیں ایبزارپنگ فلم اوکے گرپنگ ایک ہے ایفانٹ ای بک انٹرسٹنگ بک ہم پھر وہی بول دیں انٹرسٹنگ کو بیچارے کو اتنا use کیا ہم نے کی آپ تو یہ خود بھی بیچارہ تھک گیا ہوگا گرپنگ use کریں گرپنگ بک use کر رکھتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا کمپیلنگ use کریں فیسنیٹنگ کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ورڈز کیا ہے یہ آپ ان کو use کر لینا تو آپ کی انشاءاللہ رائٹنگ سکلز کافی حد تک improve ہو سکتی ہیں نیکس دیکھیں بچ گائز نیکس جو ورڈ وہ ہے دیکھیں ہم لوگ اکثر کرتے ہیں فیل ویٹ آئیڈیاز یا فیلنگ اگر کسی چیز کے اندر فیل ہو نا آئیڈیاز یا کوالیٹی ہو انسپائر ویٹ آئیڈیاز ہم بولتے ہیں ان سب کی جگہ پہ اگر ہم imbue with use کریں تو آپ کی رائٹنگ سکلز آپ خود دیکھیں گے آپ کو ریڈر ہے یا لسنر سے کافی آپ سا impress ہو جائیں گے ایک who can imbue their hair with enthusiasm دیکھ یہ دیکھ دیکھ فیل ویٹ بھی یہاں پہ use کر سکتے تھے لیکن اس سے فیل ویٹ کی جگہ پہ imbue with زیادہ پروپر بھی لگ رہے اور اچھا بھی لگ رہے his summons were imbue with the spirit fill with بھی use کر سکتے ہیں the spirit of reformation ٹھیک ہو گیا تو ان کے خود میں reformation زیادہ نظر آتی ہمیں تو اس کی جگہ آپ imbue with دیکھیں کتنا پیارا یہاں پہ فٹ ہوا ہی ہے یا یہ بھی use کر نہیں اس پوائٹری ہم اکثر use کر ہیں فیل ویڈ ڈیپ کہتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ imbue use کر imbue with deep ریلیجیس فیلنگ مطلب ہے کوئی بڑا ہوا ہو چیز ٹھیک ہو گیا یعنی ideas کے لیے use کر سکتے feeling quality ٹھیک ہو گیا یا آپ کسی سے inspire with ideas ہو اب next دیکھتے ڈا new political leader for example mody kulele was imbue with the teachings of mahatma gandhi inspire we use کر سکتے تھے وقت inspire لیکن اب اس کے پہ آپ نے use imbue with teachings یعنی جو نئے leader ہیں وہ کافی inspire نظر آتے mahatma gandhi جی سے اچھا ایک اور یہاں پہ نوٹ کر یہ لکھا ہو ہے میں دیکھ don mix imbue 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 کا لیمو لیمو کی طرح ہوتا ہے اگر آپ لیمو کھاؤ گے تو کیا ہوتا ہے آپ کی شیٹ گندی ہو سکتی ٹھیک ہے وہ بھگ سکتا ہے تو imbue کا مللہ پہ بھگ جانا فیل ہو گیا یہ چیزیں دیکھ لیں اور imbue کا جو ورڈ ہے اس کا مللہ پہ دیکھیں یہاں نہیں کریں یہ ہے you fill with inspiration ideas fill ہو 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 تو یہ چیزیں ہم نے پیچھے بات کی اس پہ تو اس کو یاد رکھ ہیں آپ لوگ اچھا نیکسٹ دیکھ لیں بھئی old ہم اکثر use کرتے ہیں اپنی رائٹی میں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈکی use کریں for use کریں لے لیکن ان کے بھی ڈیفرنس مینی ہے ان کو آپ ڈکسنیری میں ڈیک لیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھ لیں گائز یہ long ہے long تو ہم اس کو بہت use کریں ٹھیک ڈیوز کریں پر لانگ use کر سکتے آپ protected use کر سکتے آپ یہاں پہ ہے نظر آرہ آپ extended use کر سکتے لیکن فرنس ان کی یہ بلکل سنینم ہیں لیکن ان کی سمجھ سمجھ کروں گا اگر آپ کہیں پہ ایسے لکھ رہے ہیں تو لانگ پروپلم لنگ پروپلم لنگ پروپلم یا ہاپ ہو گیا آپ کہہ سکتے یا لنگ رنگ کف آپ کافی عرصے سا اگر آپ کو خانسی سکتا 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 پیار یہ سنٹنس آپ لگ رہا نظر آرہا شیل ریٹین تو ورک آف ری لانگ ایلنس اپ لانگ بھی یوز کر سکتا اچھا پرو لانگ کر ایلنس اچھا لین دیلے ہو پروٹیکٹیٹ کا مطلب یہ ہے اس کو ایک نیمونکس بھی میں آپ کو بتاتا چلوں پروٹیکٹیٹ کا آپ کو یاد رکھیں پروٹیکٹر کو یاد رکھیں نا وہ ایک پروٹیکٹر سے کیا کہتے ہیں ہم لوگ مختلف کیا کہتے ہیں بھئی چیزیں خاکے بناتے ہیں نا اگر پروٹیکٹر آپ کے پاس نہ ہو تو لانگر ٹھیک ہوگیا than نیسیسیری ضرور سے زیادہ لمبے ہو جائے کوئی ایونٹ لمبے ہو جائے تو آپ پروٹیکٹر کا یوز کر سکتے ہیں کوئی جگڑا ہے جو ابھی کشمیر کا ایشو ہے پروٹیکٹر ایشو ہے کشمیر کا ابھی تک ہوا اس کو نیگیٹیو ہم اکثر یوز کرتے ہیں تو پیریٹس اپ ٹائم ایکسٹینڈ ویدر فورکسٹ وغیرہ وغیرہ آپ اس کو یوز کر لیں تو گائز یہ کریں آج کے بعد لوگ کو بھول جائیں اور چار پانچ ورلڈ رنگز کو لیکن پلیس ان کے جو یوسیج کو صحیح سے دیکھ لیں ڈکشنری میں کنسل کریں اپنے ٹیچر سے پوچھیں پھر آپ اس کو یوس کر لیں اچھے بچوں نیکسٹ ہے ڈیفرن کس جگہ پر آپ سٹرائکنگ یا اگزوٹک بھی کوئی زبردست انسپائرنگ کوئی فیگر ہونا سٹرائکنگ فیگر کے ساتھ آئے گا اگزوٹک دو میننگ سے بند باہر سایا بھی اگزوٹک برٹس کا ملپ ہے کہ ایسا برٹ جو باہر سایا ہو کہیں دور فورن کنٹری سایا ہو اگزوٹک اس کو کہیں گی اگزوٹک جو سمانی جو دوسروں سے مختلف دیکھتا ہو ٹھیک ہو گیا تو آپ پرکشش ہو جو خوبصورت ہو جو عام لوگوں طرح نہ اس کے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نیکس سمال کو یوز کرتے ہم بہت زیادہ اپنی رائٹنگ میں اس کی جب آپ مائکرو سکوپک کرمٹ کمپیکٹ مینیچر ان کو آپ یوز کر سکتے تائنی کو یوز کر سکتے تائنی کو بھی یوز کر لیں سٹاف لیکن یہ کنڈیشن سٹاف ہی تو ورک لیکن آپ ان کی مینیس تھوڑے ڈیفرنٹ سی میٹھ ہوگا سٹاف کو ورک کرنا پڑتا سکت کنڈیشن حالات میں ٹھیک ہوگیا کنڈیشن ان کی یوز کو دیکھ لیں صحیح سے چھلڑن ڈیس مینیچر 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 کا ملیب چھوٹا نمونہ ہونا اس کے موڈل ہونا اڈیلٹس کے مینیچر ہوتے ہیں یہ دیکھیں لیکن چھوٹا ہونا ان سب کی دیکھ لیں آپ کو ڈیرگلی ریپلیس نہیں کر سکتے میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں اور جہاں پر کمپیٹ کسکتے آپ ساری چیزیں موجود ہو مینیچر آپ کسی شخص کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں چھوٹا وہ اچھا نیکسٹ ہم یوز کر چکے نیکسٹ تو ہم بہت یوز کر چکے نیکسٹ کے جگہ پہ آپ لوگ کریں آپ کمیگ کریں کلوزر کریں آپ پہ پہ آپ ریپلیس کر سکتے بہت اگزیمینر وہ تھوڑا امپریس ہو جائے آپ سے انشاء اللہ نیکسٹ ینگ یہ ورڈ بہت یوز کر ینگ آج سی یوز کر چھوڑ اس جگہ پہ آپ یوز کر سکتے یوز کر سکتے دیکھیں شی ہے یوز سکین یوز یوز کر سکتے آپ آپ خود پتائیں میں یہاں پہ یونگ پریزیڈن بولتا ہوں ایک یوز پریزیڈ بولتا ہوں اس دونوں میں سے کون سا اچھا علا کیونکہ اس کو کم لوگ استنبال کرتے ہیں یونگ یعنی ہر کو یوز کرتا اس کو تو آپ یونگ کی یوز کو ریپلیس کریں آج کے بعد جہاں بھی آپ کو نظر آئے ٹھیک ہو گیا اچھا گائز آ نیکسٹ آج ویڈیو ختم ہو گئی یہاں پھر ٹھیک ہو گیا تو گائز آگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری چند کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور انشاءالل جل میں لیکچے ٹو بھی اپلوڈ کر دوں گا تو پلیس مجھے فالو کریں اگر آپ پسند آئے تو آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر ہو سکتا اس میں کوئی پروپلم نظر آئے آپ کو کوئی کوئی کوشن ہو تو نیچے کمنٹ بھی کر سکتے آپ لوگ ٹھیک ہیں اور انسان سے غلطی ہوتی ہے اگر میری اس لیکچر میں کوئی غلطی نظر آئی ہو تو پلیس مجھے کمنٹ کر بتائیں میں اس کو پورا ٹھیک کرنے کی برپور کوشن کر گئ کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ایک سٹوڈن ہی ہوں اور اپنے نالج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو